بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن صلوات کا علی وغلا آبائی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات کا علی وغلا آبائی ازدان اکرامی قدر عادتا نہیں کرکی مسئلہ بھی سماعتوں کے نظر کرو اور چونکہ کل لاس کلاس میں ہم نے نیت کے اوپر ایک بات کی تھی تو آج بھی میں اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ ہمارے موضوع میں کہیں نہ کہیں نیت کی موضوع کو ہم نے شامل کرنا ہے اور اس پر بات کرنی ہے تو اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے نیت کے اندر میں نے آپ سے بات ارز کی تھی کہ جنہیں ہماری جو پچھلے افتبات ہوئی تھی جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ کوئی بھی عبادت بغیر عبادت نیت کے عبادت نہیں بن سکتی کوئی بھی عبادت اسی وقت عبادت بنتی جب اس کو آپ نیت کے ساتھ انجام دیں کئی مرتبہ میں نے باتیں بتائیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ عبادتیں بار بار وقتاً فوقتاً آتی رہنی چاہئے لہٰذا اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو ظاہر عبادت کا تھا لیکن آپ نے نیت نہیں کی تھی تو آپ کو عبادت کا سواب نہیں ملے گا چاہے جانبوچ کر کیا آپ نے وہ کام چاہے انجانے میں کیا میں مثال کی طور پر سمجھاؤں تھا کہ عبادت واضح ہو جائے میری اپنی یہ زمانہ تھا جب پاکستان میں جمعہ کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی آج کے لیتوار کو ہوتی تو بڑی زبادت سے اگزامبل بن دی تھی وہ زمانے میں عام طور پر چھٹی کا دن ہوتا ہے تو لوگ پکنکوں پر جاتے ہیں ایسے ہی سمندر پر چلے گئے فارم آؤس چلے گئے کسی اور جگہ چلے گئے کی ایسی جگہ گئے جہاں سویمنگ پول ہے اب جمعہ کا دن تھا چھٹے کا دن تھا آپ سویمنگ پول میں نہ آ رہے ہیں گھوتے لگا رہے ہیں بار بار جا رہے ہیں آپ چاہے ایک گھنڈہ سویمنگ پول کے اندر رہیں آپ کا گھسل جمعہ نہیں ہوا اب تک اس لئے کہ آپ نے نیت ہی نہیں کی آپ کو خیال ہی نہیں ہاں آپ جناب پول سے باہر کھڑے ہوئے نیت کریں میں گھسل جمعہ کرتا ہوں قربت اللہ ڈپکی لگائے ایک سیکنڈ پانی کے اندر چلے گئے گھسل جمعہ ہو جائے گا تو آپ پانی میں تھے ظاہر وہی گھسل والا تھا ایک گھنٹے تھے لیکن گھسل کی عبادت کا سواب آپ کو نہیں ملا ایک سیکنڈ نیت کے ساتھ کیا سواب ہو گیا تو نیت جو ہے وہ عبادت کو عبادت بناتی ہے یعنی نیت ہے جو گھسل کو گھسل بناتی ہے پانی میں رہنا گھسل نہیں ہے نیت کے ساتھ پانی میں رہنا گھسل اب سردیوں کا موسم ہے تو یہ ایکزیمبلز اب بنیں گی بنتی ہیں اس طرح کی ایکزیمبلز خاص طور پر جن گھروں میں کوئی خوشی کا تہوار ہوتا ہے تو ہمارا قانون اب یہ ہے نا کہ ہم دن میں سویں گے رات میں جاگیں گے خاص طور پر شادیاں ہوا دیا تو راتوں ویکنڈز ہیں تو راتوں کو جا کر رہے دیر تک جا کر رہے دن پر پھر آرام کر رہے دیر تک سو رہے اب فرض کریں رات کو آپ چھٹی کا دن تھا جناب علیہ ہفتے کا دن اگلی دن اتوار ہے آپ رات کو جا کر رہے بہت تین میں تک چاہ پہ تک جا کر رہے پانی میں تک جا کر رہے اور آج کل تو جناب علیہ کوئی پریشانی بھی نہیں ایک فون کریں اور سارے ہر طرح کی جزائیں آپ کے گھر پر آسے رہے ہیں آدھے گھنڈے کے اندر رات کے سنڈا ڈیم میں تو اور بھی جلدی آدھے گھنڈے کی جگہ شاید پچیس منٹ میں آجا آپ نے رات کو فرض کریں تین بجے چار بجے کھانوں نے منگوایا اور کھا لیا آپ نے جب تک سونے کا وقت آئے فجر کی ادان کا وقت ہو گیا آپ نے نماز پڑھی اور سو گئے لب میتان گیا اب آنکھ ہی کھلی شام کو دوپیر کو تین بجے چار بجے اور خدا کا کرنا ایسا ہوا آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ جب تک آپ کوئی پانی کا گلاس پیتے یا بن کباب کھاتے یا کھانا کھاتے یا کوئی چیز بھومیں ڈالتے مغرب کی ادان کا وقت آگیا تو پریکٹیکلی آپ پورا دن بھوکے رہے فجر کی ادان سے لے کر مغرب کی ادان تک لیکن آپ کو روزے کا سواب نہیں ملے گا اس لئے کہ آپ نے روزے کی نیت نہیں کیے ہاں اگر آپ روزے کی نیت کر کے سو جاتے ہیں آپ کو سواب مل جاتا تو چاہے عمل کا ظاہر عبادت والا ہو لیکن اگر نیت نہ ہو تو عبادت عبادت نہیں بندی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر بلکہ میں ایک جملہ آگے بڑھ کر اب آگے عرض کر رہا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ چاہے عمل کا ظاہر گناہ والا ہو نیت سواب والی ہو تو آپ کی نیت کی بنیاد پر آپ جناہ والی گناہ کے حقدار قرار نہیں پاتے ہیں اس لئے کہ آپ کی نیت گناہ کی نہیں تھی یہ بڑا حساس معاملہ ہے بڑا حساس جملہ میں نے کہہ دیا مجھے اندازہ ہے کہ سب کے چہرے جو ایک دم سے ہائی الٹ کی یہ کیا کہتے ہیں مالانا جو ہمارے علماء نے بہت ایکزیمپل دی وہ آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں آج کل اس کے ایکزیمپل پتہ نہیں کیا بنے گی لیکن میں پرانے دور کی ایکزیمپل دے دیتا ہوں میرے سین میں کوئی آج کل کی ایکزیمپل آنے رہی فیلال یہ زمانہ تھا جب لوگ سفر کرتے تھے تو گوڑوں پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے ہونٹوں پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے سواری کے جانور ہوتے تھے اور آج کل کے دور تو تھا نہیں ہی روشنیوں والا اور بازار اور مارکیٹ اور پرسال کے طور پر جناب ہوتیلز اور ہر جگہ پر مطلب جانا ہے سو مل تو سو مل جانا ہے پھر راستے میں اگر کچھ جگہ مل گئے میرے کھانے پینے والی ورنہ سہرہ ہے پورا جنگل ہے ریت ہے تو ایک پگنی ایسی بن جاتی تھی یہ راستہ بن جاتا تھا لوگ لوٹ بھی جاتے تھے کیسے لوٹ جاتے تھے اس لئے کہ راستے میں قزاک بیٹھے ہوتے تھے چھوڑا کو لوٹے رہے وہ آپ کو لوٹ لیتے تھے تو میں خیر میں مثال ارز کر رہا تھا جو ہمارے علماء نے دیئے پرانے علماء نے کہ اب ایک آمی سفر جا رہا ہے سفر پر لوٹنے کا خطرہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ اس میں ہوتا یہ تھا کہ لوٹنے والی لوگ کیا کرتے تھے وہ راستے میں کوئی ایسا ہرڈل رکھتے تھے پتھر رکھ دیا لکڑی زمین میں گاڑ دی کیا آپ کا گھوڑا جاتے ہیں فیسال کے طور پر ٹکرا جائے اس سے اور وہ گر جائے یعنی آپ کو روکے گا تو آپ کو لوٹے گا آپ روکیں گے نہیں تو لوٹیں گے کیسے تو بہرحال اچھا جی تو اب یہ آتی جا رہا ہے جو قزاک ہے راستے کا چور ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بھی پتھر رکھ دیتا ہے لکڑی گاڑ دیتا ہے زمین میں تاکہ بندہ جو ہے وہ گرے رکے گھوڑا زخمی ہو تو میں رکے کا تھا لوٹوں گا یہ قزاک کا طریقہ ہوتا تھا یہ ایک بات ہو گئی ایک آپ جا رہے تھے قزاک بزاق تو آپ کو نہیں ملا دن کا ٹائم تھا عام تو پر کام چوری کے راتوں کو ہوتے ہیں دن میں نہیں ہوتے راستے میں جگہ آپ تھک گئے رکے لیکن وہاں پر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی کہ جہاں پر آپ نے گھوڑے کو باندھیں جا رکے گھوڑا آپ کا ایک گھنڈا دو گھنڈا آپ کو آرام کرنا تو آپ نے ساتھ کے لگڑی لے کے چلے دے پہلے سے کہ یار فز گئے تو یہ کام آئے گی آپ دو لگڑی زمین میں گاڑی آپ نے گھوڑے کو اسے باندھا اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیں گے تو پتہ نہیں کہاں نکل جائے گا دو گھنڈے میں آپ نے گھوڑے کو باندھا آرام سے سو گئے دو گھنڈے بعد جا کے گھوڑا باندھا ہوا تھا آپ جانے لگے آپ کے دل میں خیال آئے نیکی کا کہ یار اگر میرے پاس لگڑی نہ ہوتی تو میں گھوڑا کہاں باندھا شکر پر 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 سی لگڑی ہے والی آپ نے کہاں اس لگڑی کو یہی چھوڑ دیتے ہیں آپ سواب ملے گا کوئی بھولا بھٹکا مسافر آئے گا اپنے گھوڑوں کو یہاں باندھے گا دعا دے گا کہ کسی نے جائے ہو یہاں لگڑی جو ہے وہ زمین میں گاڑ کے رکھی ہے اپنے کو دعا ملے گی وہ اس لیے سے لگڑی چھوڑ کے چلا گیا دو دن چار دن بعد کے مثال کے تو مسافر گزر رہا تھا تیز رفتاری کے ساتھ اس کو رکنا بھی نہیں تھا اس کا دھیان بھی نہیں تھا اور گھوڑے کا پی ٹکرا گیا اسی لگڑی کے دار اب اس کا گھوڑا بھی زخمی ہوا وہ گھوڑا بھی گرا وہ مسافر بھی گرا کوئی تھا نہیں ہو چھوڑ لیکن اس نے بیٹ بھر کے بد دعائیں تھی کہ پتہ نہیں کون ظالم تھا جو یہاں پر لگڑی گاڑ کے گیا تھا اور ایسا اور ویسا اب اصولاً اس گھوڑے کے زخمی ہونے کے اس حسابے کے گرنے کے سب کے ذمہ دار آپ ہیں تو کیا آپ گناہ کے حق دار ہیں جواب یہ کہ نہیں آپ کی نیت ٹھیک تھی تو آپ کا نیت چونکہ صحیح تھی لہٰذا کم اس کم آپ اس پر گناہ کے حق دار نہیں اچھا فرس کا نے کوئی چھوڑ ڈاکو تھا جسے لگڑی گاڑی تھی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ چھے گھنٹہ آنٹ گھنٹہ جاگتا رہا کہ کوئی تو گزرے یہاں سے کوئی تو گرے نہیں گرہ کوئی بھی تھکا کہ چلا گی اپنے گھر پہ آپ کو جائے گا دس گھنڈے بعد سو کے آرام سے آئے گا چھوڑ ڈاکو جو بھی آپ اس کے جانے کے دو گھنڈے بعد وہاں سے گزرے تھکے ہوئے بھی تھے آپ لگڑی لینا بھی بھول گئے تھے آپ رکھ گئے ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو نظر آگے اوری اوری لگڑی لگیوی زمین کے اندر آپ نے وہاں سے گھوڑا باندھی آرام سے سو گئے بیٹ بھر گئے دعائیں دیں یار کتنا نیک آدمی تھا یہاں بھی لگڑی کار گئے گیا تھا وہ لگڑی کس نے کار گئی تھی چھوڑ ڈاکو نہیں تو کیا آپ کی دعاوں سے وہ نیکی کا اقدار کارا رہا پاکے اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ یہ ہے اعمال کا دارمدار نہیں ہے تو بھا یہ ہے ہاں اس کے اندر بے وکوف ہی نہیں چلتی ہے سمجھ داری سے ہونی چاہیے اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ لیکن بہرحال یہ تو خیل چھوڑ ڈھوڑی مثالیں ہو گئیں بات کہیں سے کہیں اس لبات پڑھتے ہیں محمد والے محمد تو آپ کی جو نیت ہے وہ عمل کو عمل بناتی ہے تو میں صرف ایک جملہ مکمل کر دوں جو فقی اللہ علیہ وسلم میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ظاہر کچھ ہو حقیقت کچھ ہو تو وہ حقیقت پر جائے گی بات جو آپ کی اصل نہیں آتی لہٰذا جو ہمارے مارشل کی مثال دوں میں عبادتوں کے معاملے میں جو ہم لوگ عادی ہیں زبان سے کچھ نہ کچھ کہنے کے تو اگر فرض کنے زبان سے کچھ غلط نکل گیا دل میں کچھ اور تھا تو وہی عبادت مانے جائے گی جو آپ کی دل میں تھی عبادت وہ نہیں مانے جائے گی جو آپ کی زبان پر مثال اگر آپ نے جو ہے وہ نیت کی میں نماز پڑھتا ہوں اثر کی چارکت عاجب کر بتانے اللہ اور آپ نے نماز پڑھ لی چارکت جبکہ آپ زہر پڑھ لے تھے اپنے حساب سے تو کسی نے آپ سے کہا بھئی آپ نے تو اثر کی نیت کی میں نے سنی آپ کی نیت اثر کی بلکہ آج کل کے زمانے میں تو ہی موبائل ہر جگہ ویڈیو بن رہی فرض کرنے ویڈیو بھی بن گئی تھی آپ کو ویڈیو بھی دکھا دی بھئی آپ نے تو خود کا ہے میں نماز پڑھتا ہوں اثر کی چارکت آپ نے کہا میرے دل میں زہر کی نیت دیں اچھا آپ کیا فیصلہ ہوگا فون کو رہو مالی صاحب کو یہی ہوگا نا کہ مالی صاحب ایسا ایسا ہوگا آپ کو نماز پڑھنے تھی زہر کی پتہ نہیں کیا دھیان نہیں رہا موہ سے نکل گئے اثر لیکن مجھے پڑھنے زہر تھی آپ میری زہر کاؤنٹ ہوگی اثر کاؤنٹ ہوگی جواب کیا ہے زہر کاؤنٹ ہوگی حالانکہ آپ نے موہ سے بولا ہے اثر تو نہ فقط موہ سے بولنے کی ویڈیو نہیں ہے بول بھی دیا تو کاؤنٹ نہیں ہوگا کاؤنٹ پھر بھی وہی ہوگا جو دل کے اندر تھا یہ ان لوگوں کے لئے جو بہت اسرار کرتے ہیں کہ نہیں موہ سے تو کچھ بول نہیں ہے ان کو تو ان کو میں جواب یہ دیتا ہوں کہ بھائی تو مگر بول بھی دو گے نا تب بھی اس کی حیثیت نہیں ہے حیثیت اسی جیس کی رہے گی جو درحقیقت تمہارے دل کے اندر تھا خیال ایک سلمہ پڑھتے ہیں محمد و عالمان سربندگی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے لاس گفتگو کے اندر ہم نے آپ سے پیغامر اکرم اور عبودی اور تعبوت اس کے پر ہم نے گفتگو کی یہ بات میں نے بار بار عرص کی ہے اور جب ہم قرآن اہل بیت اتھار کی تعلیمات پیغامر اکرم کی تعلیمات اس کا جب ہم خلاصہ دیکھتے ہیں انیلائز کرتے ہیں تو ایک چیز جو بڑے کھل کر سامنے آتی ہے میں نے ایک پشنی کلاس میں بندگی کی وضاحت کی تھی بندگی کی سے کہتے ہیں لہٰذا اس کو ابھی نہیں لے رہا ہوں تھوڑا سا لوں گا بعد میں واپس ایک بات کھل کر نظر آتی ہے کہ یہ اصل میں جو عجر ہے وہ بندگی پر ہے اصل جو کمال انسان کا وہ بندگی ہے میں ایک دو چھوٹے چھوٹے شواہد آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ میں اپنی بات جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کا اب تک پہنچا سکو اب ذرا غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے نماز میں جو ہم سے کہا کہ بھئی گواہی دو تشہد دوسری رقمے میں ہم تشہد پڑھتے اور آخر رقمے بھی ہم تشہد پڑھتے اشہد اللہ علیہ اللہ و اشہد اللہ محمد وحدہ علیہ شریک اللہ و اشہد اللہ محمد امنہ اوپر رسول اب ذرا غور کیجئے کہا و اشہد اللہ محمد پہلے ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد عبد ہے اس کے بعد ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول ہے یہ عبد ہونا چھوٹا لفظ نہیں ہے اگر حقیقت لفظ عبد کے معنی کو انسان اپنے وجود کے اندر اتار لے واقعا یہ کائنات آپ کے غلام ہیں واقعا اگر لفظ عبد کی حقیقت کو انسان اپنے وجود میں اتار لے اہنے پہتا تھا ان کی بلندی یہی ہے بزرگی یہی کمال یہی ہے وہ منزل عبدیت پر ہیں میں ایک جبلہ اکثر یہ آیت پڑھی جاتی ہے ہمارے اس آدھا پڑھا کرتے تھے اسلام میں پڑھنا ہوں ان کی نیابت میں ان کی اسے کہتے ہیں کتنی مشہور آیت ہے سورہ فجر میں کہتے ہیں اس کا ایک اہم ترین مستاق کروالا کے میدان میں حسین ابن علی کے وجود مقدس ہیں ارجعی الارب کی راضیتن مرضیہ آپ نے رب کی طرح پلٹا تو راضی بھی ہے مرضی بھی ہے یعنی تجھ سے خدا راضی ہے تو اپنے خدا سے راضی ہے لیکن یہاں تک آنے کے بعد اب جو اگلا جبلہ ہے فدخلی فی عبادی اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد اے نفس مطمئنہ میں تجھے دعوت دے رہا ہوں آپ میرے بندوں میں شامل ہو جا میرے عبیاء میں شامل ہو جا میرے صلحاء میں شامل ہو جا میرے خلفاء میں شامل ہو جا میرے ایمہ میں شامل ہو جا نہیں فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اور جو میرے بندوں میں داخل ہو گیا تو خطبہ کو جنت کا اقدار خرار پا گیا خطب ہو گی بات ایک آخری شاہد آپ کے سامنے پیش کرو اس کے بعد بات کو جلس آگے بڑھو پندر میں بارے کی پہلی آیت سبحانا لذی اثرہ بِعَبْدِهِ لَيْلَمِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى دیوبَدِّ بَرَيْلْوِي لیکن مجھے میراج نہیں پڑھنا لیکن آپ ذرا غور کی گئے کہ میراج پروردگان نے کس کو کروائی میراج پر کون گیا تو میراج پر جواب ہوگا پیغمبر کرم گیا حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کو بلندوں میں تشریف لے گئے سبحان کی الفاظ پر محمد کو لے کر گیا نہیں سبحان اللہ اسرہ بے نبی یہی نہیں سبحان اللہ اسرہ بے رسول ہی نہیں سبحان اللہ اسرہ بے مضمل ہی نہیں مدسر ہی نہیں حالے کے سارے الفاظ بہت جو قرآن میں استعمال کی ہے پیغمبر کے لئے سبحان اللہ اسرہ بے عبد ہی میراج رسول کو نہیں مل رہی نبی کو نہیں مل رہی مضمل مدسر محمد کو نہیں مل رہی میراج اگر مل رہی ہے تو عبد کو مل رہی ہے یعنی تو اتنا گرا کہ تجھ سے زیادہ کوئی گر نہیں سکا تو اب میں تجھے اتنا بلند کروں گا کہ اس حدہ کوئی بلند نہیں ہو سکتا میں ایک جمعہ درمیان میں آپ کے سامنے ارز کر دوں ویسے یہ میرے موضوع نہیں ہے اصلاة و قرمان اصلاة و معلاج المومن کیا مطلب ہے اس کا نواز المومن کی میراج ہے کیا مطلب یعنی اے انسان پوٹینشلی تو بھی قابل میراج ہے لیکن تو حقدار میراج ہے کہ نہیں اس کا ڈیسائیڈ کون کرے گا تیری نماز ڈیسائیڈ کریں چاہ تیری نماز واقعی نہیں اس قابل ہے کہ اس پر میراج دی جا سکے اب پتہ نہیں بہت ہی بے توکی مثال دے رہا ہوں آج کل کے ایام میں مثال سمجھ میں آجائے گی وہ بھی شاید جوانوں کو جلدی سمجھ میں آجائے گی بزرگان کو بھی لگ رہے گا سمجھ میں آجائے گی دنیا میں ہزاروں بیٹسمن ہیں بلہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں پچ کے اوپر بکٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں ایک شاٹ ایسا ہوتا ہے جس پر لاکھوں ڈالر اینام ملتا ہے ایسا ہی بھائی بلے لے کے لاکھوں کھڑے ہوئے کروڑوں کھڑے ہوئے تیرہ شاٹ اس قابل ہے کہ اس پر لاکھوں دی جا سکے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا تیری پرفومنس ڈیسائیڈ کرے گی وہ اپن نہ لے کر تو ہزاروں کھڑے ہوئے تو مسلح بھی چاہ کے ہزاروں کھڑے ہوئے لاکھوں کھڑے ہوئے کروڑوں کھڑے ہوئے لیکن جو بندگی محمد نے کر کے اصلاح تو میراج المومن مومن اگر تو چاہے تو میراج پر اسی جگہ سے پہنچ سکتا ہے خیر یہ ایک مننگ ہے روایت کی کئی اور مننگز بھی یہاں بھر اگر میں کچھ بات کی بزاعت تو پچھلے ہفتے آئی اور بڑی میں نے کہہ بھی دی مجھے اندازہ بھی تھا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ آؤٹ آف دا کورس بات ہو رہی ہے اور سوالات آئے میرے پاس آنے بھی چاہیئے تھے الحمدلاللہ لاکھ سے میں بات کی تھی کہ بندگی کی سامنے تجری ہے اور ہم نے جملہ کہا تھا کہ صاحب جو عذاب ہے جو ناراضگی وہ تجری پر ہے جرت پر ہے مثال دیتی کہ اگر مثال کے طور پر آپ گناہ کرتے ہیں لیکن کوئی گواہ نہیں ہے تو بھٹیک ہے کونے نہیں پڑھیں گے وغیرہ 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 تو اس اندازہ ہوتا ہے کہ پروردکار آدم سزا اس پر نہیں دے رہا ہو شراب پینے پر نہیں دے رہا ہے سزا کس پر دے رہا ہے دو آجلوں کے سامنے شراب پینے پر سزا دے رہا ہے میں اس کی وضاحت کر دوں کلیر ہو جائے بات کہیں سے بھی اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو آجلوں کے سامنے پی رہے تو گناہ ہے اور دو آجلوں کے سامنے نہیں پی رہے تو گناہ نہیں ہے اچھا میں نے اسی یقین کے ساتھ یہ گزرگو کی تھی کہ یہاں پر جو مجمع بیٹھا ہے اس کو یہ بات ہے سمجھ میں آتی ہے ہم نے ایک نیبل اوپر جا کر بات کر رہا تھا لیکن پھر بھی وضاحت ضروری دو آجلوں کے سامنے خدا نہ خاصتا ہے انسان گناہ کر رہا ہے تو شراب کا حق دار وہ کوڑے کا حق دار ہے پلس پروردگار کی بارگاہ میں آخرت بزاپ کا حق دار ہے لیکن گواہوں کے سامنے نہیں پی رہا تب بھی گناہ اتنا ہی بڑا ہے رب العزت کی بارگاہ میں حق دار ہے اور حضیانی گرامی یہاں پر ایک بات سمجھ جاں بڑی امپورٹنٹ ہے اچھا دیکھیں یہ ہیومن جو انسانی جو بیہیوئرز ہیں انسانی تعلقات انسانی یہ جو ریسپونسز ہیں اس میں یہ بڑی کومن سی چیز ہے اس میں کوئی عیب اور اس کے بات نہیں انسان ایک بات کر رہا ہوتا ہے ایک ایک ایکل سے بات کر رہا ہوتا ہے کسی کے ذہن میں دوسرا انگل آ جاتا ہے جو بولے والا کی ذہن میں نہیں ہوتا میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں ہمارے چھتے امام عزت امام جعفر سادق علیہ السلام سرکار میں ایک بخام پر جو ہے مولا بات کر رہے تھے حقوقیں مومن کے بارے میں احترام مومن مومن کی عزت مومن کا مقام مومن کا مرتبہ کیا ہے امامات سارے حقوق گنوا رہے تھے اس کی عائدت کا یہ ثواب ہے اس کا خیال لٹنے کا یہ ثواب ہے تشریح جنازہ کا یہ ثواب ہے غربت میں اس کا خیال لٹنے کا یہ ثواب ہے سبحانہ کھلانے کا یہ ثواب ہے اس کے گھر مطلب نہیں ہے ہر چیز کھر دیکھ گنوا سے جا رہے ہیں اچھا کرتے کرتے امام میں اس بات تک آگئے کہ تمہیں پتہ ہے مومن کا احترام کتنا زیادہ ہے کا مولا فرمائیں کہ مومن کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ اگر دو مومن آپس میں بات کر رہے ہوں اور بات کرتے کرتے وہ سرگوشی کے لیول پر آ جائیں کہ میں کسی کو نہ سننے میں جتنے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں بعض وقت ہوتا ہے نا بہت ہی خاموشی سے سرگوشی سے بات کرتے کہ مومن کسی مومن سے سرگوشی کرنے لگتا ہے تو پروردگار ہے عالم اتنا رسپیکٹ دیتا ہے مومن کو کہ اس وقت وہ جو یہاں پر ہے کرامن کاتبین ان سے کہتا ہے کہ تم دور ہٹ جاؤ میرا مومن اپنے مومن سے خاص بات کرنا چاہ رہا ہے وہ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہ رہا میں چاہتا ہوں تم بھی شریک نہیں ہو یہ عزت ہے مومن کے اب یہ بات ہو رہی تھی امام فرما رہے تھے لیکن میں نے کہا نا بعض اوقات بولنے والا کچھ بول رہا ہے سننے والا کسی اور جگہ پہنچ گیا جیسے امام نے بات کی سامنے بیٹھے افراد میں سے جو فرد تھا اس نے ایک طرح سے زبان میں سوال آگے کہنا کہا مولا اگر اس دوران میں کوئی گناہ کی بات کریں تو پھر سرگوشی ضروری تو نہیں کی مثال اللہ کو لالالہ پڑھ لاؤ کیا پتہ سرگوشی میں غیبت کر رہا ہوں کیا پتہ سرگوشی میں تومت لگا رہا ہوں تو وہ تو ہے نہیں ورشتے اور غیبت گناہ کرتے تھے پھر کیا ہوگا اب یہاں پر امام بات کر رہے تھے کسی حقوق کے مومن کی فوکس کسی اور چیز پر تھا اس کے دماغ میں کچھ اور آگیا روایت کا جملہ یہ کہ جیسے اس نے جملہ کہا امام نے سر جھکا لیا سر جھکا لیا کچھ دیر امام سر جھکائے ہوئے رہے جب سر اٹھایا تو امام کی آنکھوں سے اور پھر امام نے ایک نئی گفتگو کا آغاز کیا اور اس کا آغاز یہ تھا جملہ کہ مومن اگر فرشتے نہیں لکھ رہے تو کیا خدا بھی نہیں لکھ رہا تجھے اس بات کا احساس ہے کہ فرشتے لکھیں گے تو کیا ہو جائے گا اور میں پریشان ہو جاؤں گا اور میں احتیاط کروں کہ فرشتے لکھ رہے ہیں تجھے اس بات کا احساس نہیں کہ فرشتے ہڑ بھی گئے تو پروردگار تو دیکھ رہا ہے فرشتوں کی وجہ سے گناہ چھوڑنے کو تیار ہے پروردگار کی خاطر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور پھر رکو کے مومن کا چپٹر ختم ہو گئے پھر مارے فتح واجب الوجود اور خدا پر بات کی امام نے پھر ایک جملہ کا بڑا خطرہ جملہ مام نے فرمایا ہے سنو اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تمہیں نہیں دیکھ رہا تو تم ایسے ہی کافر ہو اور اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اس کے بعد بھی گناہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خدا کو پسترین دیکھنے والا طرح دیر اللہ ہو تو خیر سب جانا یہ ہے کہ وہ ایک الگ بات تھی وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو چاہے گوایاں چاہے نہیں ہیں رب العزت کے سامنے تجری جو ہے وہ ناقابل معافی ہے ناقابل برداشت ہے ممکن ہے دنیا میں عذاب سے انسان بن جائے لیکن بہرحال پروردگانی اخری بھی عذاب سے نہیں بچ سکتا جو اس کے اثرات ہیں اس سے نہیں بچ سکتا جو اثرات وضعی انسان سے کیسے بچے گا جو اس کی روح خراب ہو رہی ہے اس کا عمل خراب ہو رہا ہے اس کا کردار گندہ ہو رہا ہے جو اس کی اور سارے مسائلیں ہوں اسے بھی نہیں بچنے والا خیر تابت تابت کے اندر ایک چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں وقت بہت کم بچا میں پانچ سے درس منٹ کے اندر مجھے نہیں پتا گا شروع کرتا ہوں اگر نہیں ہو سکا تو پھر انگی کلاس میں اس بات کو مکمل کریں گے اس لیے ایک درس منٹ پاس اور ہے اور وہ میں شروع کیا تھا کہ صاحب یہ جو تابت ہے رب العزت کی بارگاہ میں بندگی ہے جو ہم نے آج کے درس کے آغاف صاحب سے بات کی کہ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنْ نِيَاتِ عَمَال کا دارم ادھا نیت پر ہے تھوڑا سے میں چاہتا ہوں اس کی ڈیکنگ کرے یہ ہے کیا تو ہم نے پچھلے ہفتے اس بات سے بات کی تھی کہ صاحب نیت جب آپ کرتے ہیں تو نیت کے اندر دو چیز ہوتی ہیں ایک کیا اور ایک کیوں وَٹْ اِنْ وَائِ کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہو جو ہمیشہ الگ ہوتا ہے نماز پڑھنا ہوں روضہ رکھنا ہوں وضو کرنا ہوںовали ایسی ہے کیوں کہ جو ہمیشہ ایک fragments ہے قربت ان کیوں کہا جیسے آپ نے کہا میں نماز پڑھنا ہوں فجر کی دو راقت واجب آپ کو کسی نے رکھلی ہے اب کیوں پڑھ لو تو جواب کیا ہے قربت ان اللہ آپ نے کہ روزہ نہ کرو رمضان کا ابھی اب یہییں تو پہنچتے ہیں کسی نے پوچھ لیا کیوں رکھ رہے ہیں جواب کیا ہے قربت ان اللہ اچھا میں یہاں پر تو آپ نہیں پوچھوں گا آپ لوگوں سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا لیکن جہاں پر میں لیکچرز لیتا ہوں اس طرح سے جہاں پر سٹوینٹس بیٹھے ہو گئے تو میں رکھ جاتا ہوں میں کہتا ہوں اس طرح بتاؤ یہ خربتن اللہ کی معنی کیا ہے تو میں جواب آنا شروع ہو جاتے کہ بھئی خربتن اللہ کی معنی ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ساری معنی ہے جو ہم کہتے ہیں خربتن اللہ تو ہمارے ذہن میں کیا معنی آتا ہے یہی ساری معنی آتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کو سنکت تاجب ہوگا ان میں سے کوئی میننگ صحیح میننگ نہیں ہے سب غلط میننگ ہے خربتن اللہ کے معنی نہ اللہ کی رضا حاصل کرنا نہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے نہ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا ہے نہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا تعجب ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ہوتا ہے ہم کو بھی جب فرسٹا ہمارے استاد نے بتایا تو ہمیں بھی تعجب ہوا تھا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں جب انسان نے سیکھ لے قربتاً الاللہ کے صرف ایک میننگ ہے اس کے حکم کی تعمیل کے لئے ختم ہوگی بات that's it نماز پڑھ رہا ہوں کیوں پڑھ رہا ہوں اس لئے کہ اس نے کہا ہے روزہ رکھ رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس لئے کہ اس نے کہا ہے غزل کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس لئے کہ اس نے کہا ہے غزل کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس لئے کہ اس نے کہا ہے ختم ہوگی بات اور اسی کو اگر زیادہ بہتر طریقے سے بیان کروں تو درحقیقت یہ اس بات کا اظہار ہے کہ بھائی میں بندہ ہوں وہ خدا ہے اس کو حکم دینا زیب دیتا ہے اس نے حکم دیا مجھے اوبے کرنا زیب دیتا ہے میں اوبے کر رہا ہوں اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہوگئی بات باقی میری نماز کی کیا حقات ہے کہ میں کہوں خدا ہے تم نے سے نزدیک ہو جا پتہ نہیں بڑی بات پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں یعنی سنکائنز میں کہوں کہ صاحب میں نے جو نماز پڑھی نہ پالنے والے تھے کیا نماز پڑھی آج بس اس نماز کی وجہ سے اب تو مجھے اپنی خوشنودی دے دیں اپنی رضا دے دیں تھوڑی جو پہلا ہم یہ مانا کر رہے تھے نا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اللہ کا قربہ اب انہوں نے نماز پڑھی دو رکھا مسلحے پہ آیا ہوں یہ نیک بستر بستر کمبل سب کو چھوڑ دیا آگیا ہوں تیری خاطر یعنی واقعا اللہ کہنے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی کولیفائی کرتا ہے کہ اپنی دوروں کا نماز خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے کہے پالنے والے راضی ہو جاؤ ممکن ہے میں سو سال نماز پڑھتا رہوں خدا راضی نہ ہو خدا کا قرم حاصل نہ ہو خدا کی خوشنودی حاصل نہ ہو بس یہی تو مزاج پروردگار کا کہ اگر نہیں دینے پہ آتا تو سو سال کی عبادت پہ کچھ نہیں دیتا دینے پہ آتا ہے تو بندہ رات کو مسلح چھوڑ کے سو جاتا ہے ساری مرضی ہے اس کو دے دیتا ہے اب میں یہاں پر کوئی لے جملہ کا پھر وہ گڑ پڑ ہو جائے گی کہ صاحب عبادت پہ حجر نہیں ہے بندہ کی پہ حجر ہے نماز پہ حجر نہیں سونے پہ حجر ہے اچھا آپ کہیں اللہ روانی صاحب ہی کوئی نماز پہ حجر نہیں 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 سمجھانا یہ ہے کہ وہ خل نماز پڑھنا ہوں کیونکہ خدا نے حکم دیا یعنی میرا کمال یہ ہے اچھا اب یہاں پر سمجھانی بہت ساری باتیں یہاں پر بہت ساری لوگ بہت ساری عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اسپیشلی یہ وارسپ خیر بیس پر وارسپ بہت ساری بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن جہاں پہ تھوڑا سا کافیہ مل گیا چلو بھئی مولا عمیر کی حدیث ہو گئی یہ زمانے میں حدیث بہت چلی تھی پتہ نہیں آج کل دوبارہ رک گئی ہے کیوں چلنا رک گئی خدا بہتر جانتا ہے صاحب عبادت مکروں جس میں مزا آئے اس نے کہ جو عبادت دنیا میں مزا نہ دے وہ آخرت میں جزا کیا دے گی اب یہ مزا اور جزا کا کافیہ ہوگی یا نہیں چلے دیا بھولا عمیر what does that mean جو عبادت دنیا میں مزا نہ دے وہ آخرت میں جزا کیا دے گی کیا مطلب ہے یا تھوڑا تھا کھل کے بات کرتے ہیں جو جلائے کی سخت گربی 45 بیگز کا ٹیپریچر بھائی آپ کو مزا آتا ہو آتا ہو خدا کی قسم مجھے روزہ رکھنے مزا نہیں آتا اور آپ کو ایٹی نائیٹی پسٹ لے گئے سے ملیں گے بھائی کہ یہ کنفرم نہیں ہوا نا بھی رمضان کا چاند بھائی آج بھی روزہ نے رکھنا ہے کل سے رکھیں گے جب کنفرم ہو جائے گا مزا ہو رہا تو رکھو پورے شاہمان کی روزے رکھو پورے رجب کی روزے پورے سال کی روزے رکھو مزا آ رہا ہے تو کس کو مزا آ رہا ہے کسی کو مزا نہیں آ رہا لفظ مزا دیکھیں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ الگ بزا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے عبادت ورنہ اصولوں تو تکلیف ہے نا بھوک پیاس کے شدت آس کس نے کہا مزا ہے پتہ نہیں اب سمجھانے کیلئے کہنا ہوں اس کو کوئی میرے بات کوئی ایجنسی نہیں ہے کہ میں ثواب اور عذاب باتوں یہ میرے کام ہی نہیں ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید جس میں مزا آ رہا ہوں شاید اتنا ثواب اس پہ نہ ملے وہاں ثواب ملے گا جہاں مزا نہیں آ رہا پتہ نہیں بھی بات میں سمجھا با رہا ہوں کہ نہیں یعنی میں کہوں خدا ہے میں نے نماز پڑھی بہت مزا آیا عجر بھی چاہیے خدا کہے کہ تجھے مزا تو مل گیا اب عجر کسی چیز کب آئی عجر تو اس چیز کلو نا بابو خدا کی قسم تو نہیں ہوتا نا میں مر کے بھی نہیں اٹھتا اس پر میں کوئی دل نہیں چاہرہ بھائی مسلے پہ آنے کا سبا مثلا جو ہے نا یہ سردی کے عظم میں کوئی دل نہیں چاہرہ روزہ ہوتا رکھنے کا مابود اگر تیرا حکم نہیں ہوتا نہیں رکھتا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ گیارہ مہینے نہیں رکھے رجع کے مہینے میں نہیں رکھا مولی صاحب نے اتنا ثواب سنایا پھر بھی نہیں رکھا شاہبان میں اتنا ثواب سنایا پھر بھی نہیں رکھا رمضان میں کیوں مجبوری رکھ رہا ہوں لیکن مابود یہ تہہ ہے کہ تیری خاطر رکھ رہا ہوں تیرا حکم نہ ہوتا تو رمضان میں بھی نہ رکھا ہوتا یہ جو آجی راہ کو اٹھ رہا ہوں یا صبح کی وقت اٹھ رہا ہوں سردی کے محصم میں تیری خاطر اٹھ رہا ہوں نہیں ہوتا نہیں اٹھتا کوئی مزہ وزہ نہیں آ رہا ہوں پتہ نہیں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں خیال تو صرف بات یہ ہے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے کیوں قربطن اللہ تعبد اس میں حد میں چھپا ہوا ہے اس میں حکم دیئے وہ خدا ہے اسے زیب دیتا ہے آرڈر دینا لہٰذا اگر آپ توضل مسائل کو دیکھیں ان بزرگان کی توضلوں کے اندر لکھا ہوا ہے باقیتا قربطن اللہ کے ترجمہ یہ اپنی مرجی سے نہیں پڑھ رہا ہوں قربطن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے کہاں لکھا وہ ایڈریس دے دوں پوری توضل مسائل میں صرف ایک ہی مقام پر لکھا ہوا ہے اور وہ لکھا ہوا ہے وضو کی بحث میں کیونکہ توضل مسائل کے اعتبارے سے وضو پہلی باتت ہے جس کو ڈسکس کیا گیا تو وہ ایک مرتبہ لکھ دیا انہوں نے اور وہ بھی کہاں لکھا وضو کی شرائط میں وضو کی شرائط میں پہلی شرطیں کہ پانی پاک ہو دوسری شرطیں کہ پانی مطلق ہو تسری شرطیں کہ وہ وہاں جا کر پانچ کی چھٹی شرط پر یہاں کے آتا ہے کہ صاحب وضو کرے گا نیت سے انسان اور نیت کا مطلب ہے قربت اللہ اللہ اور قربت اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کے لیے یہ وہاں لکھا ہوا جا کے دیکھ لیجئے گا آیت اللہ سستانی نے ایک لفظ بڑھایا اس کے اندر جو آدلہ خوئی کے ترجمہ تھا اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کے لیے آگا سستانی نے لفظ بڑھا دیا کیا بڑھایا قصد تظلل کے ساتھ زلت کے موزٹ کیا ہے عزت قصد تظلل یعنی معبود میں آ رہا ہوں قصد تظلل کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو گرا رہا ہوں میں زلت پذیری کے ساتھ آ رہا ہوں یج میں نوکر ہوں مجھے زید دیتا ہے نوکری کرنا میں غلام ہوں مجھے زید دیتا ہے بتکی کرنا میں پوری انکساری کے ساتھ تیری بارگاہ میں آئے ہوں کوئی میرا اس کے اندر کھمال نہیں ہے تو وہ مالک ہے تو جو مگنے کا مجھے کرنا ہے اور میں اس زلت کو ایکسپٹ کر کے آ رہا ہوں تیری بارگاہ میں اس احساس یعنی معبود میں لکھا ہے قربت اللہ یعنی قصد تظلل کے ساتھ حکم کی تعمیل کے لیے لیکن ازاری قرآن میں یہاں پر آ کریں جملہ اور ہے لیکن اب ٹائم نہیں بچا اس کو میں سمجھاؤں باگلی کلاس کے اندر وہ یہ کہ قربت اللہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہم ایک سوال کو یہاں پر چھوڑ کر آج کی حد تک گفتگو کو مکمل کراؤں اس سوال کا جواب انشاءاللہ آخری جو ہماری گفتگو ہے اگلے ہفتے اس وقت اندر بسکس کریں گے اور وہ یہ کہ مثال کے طور پر سمپل ایک چھوٹا تھا کوششن کریئٹ کرتے ہیں تاکہ میں اپنا جو سوال صبح فجر کی نماز کتنے پڑھتے ہیں اس میں سے کوئی ہے وہ میں جو جواب دیں گے اتنے لوگ اندازن پڑھتے ہوں گے دو ہزار پڑھتے ہوں گے دو سو میرے خیال میں یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ دس کتہ ہزار پڑھتے ہوں گے اللہ کرے پڑھتے ہوں چلے ہم سولے ہزار میں نہیں آتے لوگ وہ میں نعرہ دو جائیں گے کراچی میں کتنے شئی ہیں تھوڑا تھا بڑا کرتے ہیں دائرہ تاکہ سب کی عزت محفوظ رہے بس ہم تین کروڑ کی آبادی کلیم کی جاتی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہم فرض کر لیں تین کروڑ کے اندر دس پرسنٹیں شئی ہیں چلے فرض کر لیں بہت کم آ کے بات کر رہا ہوں زیادہ ہے بہت زیادہ ہے الحمدللہ انشاءاللہ لیکن اگر دس پرسنٹیں بھی ہے تو تین کروڑ میں کتنے لاکھوں گے شئی ہیں تیس لاکھ تین ملین تو تیس لاکھ میں نے کتنے آدمی صبح نماز پڑھتے ہوں گے شیئیوں میں سے اب میرے خیال میں کوئی بھی حمد نہیں کرے کہ قرآن پر آدھر کی قسم خانے کی کے ساتھ تیس لاکھ نماز پڑھتے ہیں صبح دس پرسنٹ پڑھتے ہوں گے تین لاکھ پڑھتے ہوں گے چلیں ستائیس لاکھ نہیں پڑھتے ہوں گے مجھے کوئی اس میں زندہ بات مرتبات کا نعرہ نہیں لگوا ایک مثال حکم خدا کتنوں کے لئے تیس کتیس لاکھ کے لئے لیکن حکم خدا کتنوں کو مسلح پر لا سکا پتہ نہیں میرا سوال پہنچا کی نہیں حکم خدا کتنوں کو مسلح پر لا سکا تو جواب یہ کہ تھا حکم خدا مثلا تین لاکھ کو لا سکا ستائیس لاکھ کو نہیں لا سکا تو تین لاکھ ادھر ہو گئے ستائیس لاکھ ادھر ہو گئے حکم خدا ان کے لئے بھی تھا نماز پڑھو صبح حکم خدا ان کے لئے بھی تھا نماز پڑھو صبح تو اب نمازی سے سوال پوچھا گیا تو نے نماز کیوں پڑھی کہا قربطن اللہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ کہہ کر نماز پڑھا ہے کہ حکم خدا ہے تو میں اس سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں سوال نمبر ٹو کہ ہر حکم خدا تو اس کے لئے بھی تھا وہ تو نہیں آیا تو نے خدا کا حکم کیوں مانا نماز کیوں پڑھی خدا کا حکم مان کر یہ جواب ہو گیا کیوں نمبر ٹو پہلا سوال کیا تھا نماز کیوں پڑھی جواب آیا حکم خدا دوسرا سوال یہ نہیں نماز کیوں پڑھی دوسرا سوال یہ خدا کا حکم کیوں مانا تو اب اس کا جواب یہ نہیں کہ خدا نے حکم دیا ہے اس لئے نہیں اس کا جواب کچھ اور ہے جو پہلا سوال ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں باعث جو دوسرا سوال ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں داعی باعث اور ہوتا ہے داعی اور ہوتا ہے اور اس بحث کو انشاءاللہ ہم گفتو کو رسکس کریں گے اگلے جو میں وہ آج وقت نہیں بجاستے کے سمجھانے میں اس کو پناہ میں ڈھنگ آئیں گے اور پھر کچھ گہرائیہ سمجھ میں آئیں گے کہ یہ نیتیں ہے کیا کس طرح یہ عبادت مختلف ہو جاتی ہے بس جانے کر آمی گفتو کو مکمل کے لیکن یہ جو نیتوں کا کمال ہے نا جس کا تعلق معرفت کے ساتھ ہے کہیں نہ کہیں جاتا ہے لہٰذا دنیا میں سر کٹانے والے خدا کی خاضر بہت ہے جس بلندی پر جا کر حسین ابن علی نے سر کٹانایا وہ آرہا ہے جس بلندی پر جا کر اہلِ بیعہ کے اتھار نے اور مہم محسن فاطمہ کے لال نے کربلہ کے میدان میں خرمہ نہیں دی وہ آرہا ہے صرف حسین ابن علی نے نہیں ایک ایک ساتھی کربلہ کے میدان میں حسین ابن علی کا عجیب ہے نرحل میں تجزیاتی مسائب نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے دو جملے مسائب کی پڑھنا چاہتا ہوں مولا عباس کے دل چاہ رہا ہے جو مولا عباس سے تو بسل کریں اور ظاہر سے بات ہے ان مجالز میں شہادت نہیں پڑھیں جاتی دو جملے پڑھوں گا آپ کے سامنے ازانِ گرامی ایک جملہ مولا سجد مولا امام حسین کا ایک جملہ جناب عمال بنین کا یہی مسائب ہے جو مولا حسین کا جملہ جناب عباس کی جنازے پر ہے عجیب درد پر ہے جملہ ہے منصوب مولا حسین سے مقاتل نے لکھا ہے عباس نے کہا یہ نہیں ہے مرسیہ کے اشاعر ہیں بعض نے کہا نہیں مولا حسین کے مرسیہ کے اشاعر ہیں عباس کے جنازے کو بخاتب کرتی کہتے ہیں کہ مولا عباس آخری سانس لے لی تڑپ کر کہا عباس تم چلے گئے حسین کو چھوڑ کر عباس اتنا ہوا کل تک جو آنکھیں جاگہ کرتی تھی ہم سویا کریں گی اور جو آنکھیں سویا کرتی تھی ہم جاگہ کریں گی مولما کہتے ہیں جملے کا مدلہ بھی ہے کہ مولا حسین فرما رہے تھے عباس کل تک اشکیہ کی فوج کو نین نہیں آتی تھی حسین کے لشکر کا علمدار زندہ لیکن عباس اب فوج اشکیہ چینسز ہوئے گی اب حسین کے لشکر میں عباس ماخی نہ رہا لیکن عباس کل تک زینب کو نیند آ جاتی تھی پھر اب ہائی زندہ ہے کل تک سکینہ کو حرام آ جاتا تھا میں نے چچا عباس زندہ اور ایک جو نے جناب عباس بنی کھا ہے اچھی درد ہے اس جملے کے امکر علموں پڑھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ جب مدینہ میں کمیتری خبرات آتا تھا آتی تھی بقیہ میں جناب مولا عباس کا نشان قبر بناتی تھی اور پھر مولا عباس سے مخاطبوں کے کچھ باتیں کرتی تھی کہتی تھی عباس ایک سوال خود ہی جواب بھی دیتی تھی سوال کرتی تھی کہتی تھی عباس مجھے یقین نہیں آتا لوگ کہتی تیرے شانے ٹڑ دیئے گئے تھے عباس میں سوچتی کون ایسا دنیا میں مہادر ہوگا کون ایسا سپائی ہوگا جس میں اتنی جوناتوں میرے عباس کے عباس کے عباسوں کہتی لیکن پھر دن سر جھکاتی تھی روح پڑتی تھی روکر کہتی تھی عباس لیکن جب زینب کہتی نا کہ میرے عباسوں میں رسیبان دی گئے یا ماں میں تیار بہتیار پھر آئے گئے عباس مجھے یقین آجاتا ہے کہ تیرے عباسوں کھٹ گئے ہوں گے اگر تیرے عباسوں سلامت ہوتے کسی کی حمد رہی تھی میری زیرم کے سر سے ردا چھئی ہمارے اس قلیل توسل کو بھی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے غم محمد وعالی محمد کسی ہے کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرمائے ہمارے ناستوں کو روح علیہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ میں جگہ نایت اللہ علیہ والے محمد وعالی محمد کا واسطہ بانی آنے مجلس حاضرین بللس کی تمام حاجت و دعاؤں و بنداؤں بشرفی خمولیت نایت فرما مابود محمد وعالی محمد کے طفیل ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کسرت و برکت و وسط نایت فرما مابود بندگی عالی ترین بندگیاں اہل بیعت اتھار نے پیش کی ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن جیسے حد تک ہو سکتا ہے مابود اپنی حد تک جو ہمارے لئے ممکن ہے تیری بندگی کرنے کی توفیق نایت فرما مخروضوں کے ارکرس کو غیب سے ادا فرما بیماروں کے شفائی کامل و عجل انعائیت فرما بابود محمد وعالی محمد کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد اسوال حاسس رفراز فرما قلب مقدس امام زمان آنکھ ہم سے رازی و خوشنود فرما ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو پولا جدیدار سے منور فرما اپنی آخری حجت امام اصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سبیلالی